اسلام علیکم اسٹریلوی اکبار نے بین سٹوک کی موں میں چوسنی ڈالے اور ڈائپر پہنے تصویر شائع کی ساتھ میں سامنے ٹیسٹی نئی گین بھی رکھی اور کرائنگ بیبی کی ہیڈ لائن لگائی اسٹریلوی اکبار کی جانب سے شائع کردہ اس تصویر کا انگلش کپتان بین سٹوک نے سوشل میڈیا پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں یہ بلکل نہیں ہوں میں نے کب نئی گین سے بولنگ کی ہے خیال رہے کہ یہ معاملہ اس وقت سے چل رہا ہے جب ایشز کے دوسرے ٹیسٹ میٹ میں انگلنڈ کے وکٹ کیپر جونی بیر سٹوک کے متنازعہ سٹیم آؤٹ دیا گیا جس پر انگلش کپتان نے اس آؤٹ کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ اگر میں اسٹریلیا کی جگہ ہوتا تو آؤٹ کی اپیل نہیں کرتا نہ صرف اتنا بلکہ لاوٹ ٹیسٹ کے آخری روز جونی بیر سٹوک کے متنازعہ آؤٹ ہونے پر میری لیبون کرکٹ کلاب کے چند میمبرز نے لانگ روم میں آؤسٹیلیوں کھلاریوں کے خلاف نعرے لگائے تھے اس نعرے کی وجہ سے میری لیبون کرکٹ کلاب نے تین ارکان کی رکنیت ہوتل کر کے مزید تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے اور ایم سی سی نے واقعے کے بعد کرکٹ اسٹیلیا سے معافی مانگ لی تھی موسیقی